بہت ایک تمام سے راستی کی ریایت کرتے ہوئے ترینوں کی ریایت کرتے ہوئے بطوں کی ریایت کرتے ہوئے تمام قسم کی پانود کی پابندی کرتے ہوئے ہم جائیں کسی مسافر کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو کوئی راستہ ہماری وجہ سے بد نہ ہو کسی قسم کی بد نظمی کہیں بھی ہماری طرف سے نہ ہو پورے قانون کی ریایت کرتے ہوئے ہماری جمانے گا پھر نمبر دوسری بات ہماری کیفیت وہ کیفیت ہونے چاہیے جانے میں جو حضرات صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو گھروں کو جا رہے روتے ہوئے واپس جائیں سوالنو آئینہم تفید منظر حضرت اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوا کرتے ہی جب وہ گھروں کو واپس جا رہے کرتے ہیں اگر کوئی عذر نہ ہو تو ایسے بیٹھ جائے جیسے سشافت میں بیٹھ جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے میرے رحمہ وسلم دوستو یہ دعا اللہ سے مانگ نہیں قومت ہے اور یہ بڑا تیم کی وقت ہے یہ آیا ہے سارے عبادت کا ممس وہ دعا ہے دعا کسے کہتے ہیں بے چین بے قرار ہونے کو دعا کہتے ہیں رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل بنا لو رونا نہ آئے رونے کی کوششیں کرو آنسوں کا بہانہ دعا ہے بے قرار ہو جانا دعا ہے بے چین ہو جانا دعا ہے اللہ کے سامنے مانگنے دعا ہے اللہ کو مانگنے والے بہت پسند آتے ہیں اللہ سے مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اس وقت سے میرے مطلب دوستو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائی مانگی جائے اور جو جو بھی ضرورت سے حاجتیں ہیں اللہ تبارہ و تعالیٰ سب کو ہوایی پوری کرنے جائے حاجتوں کو اب اللہ کے طرف متوجہ ہو جائیے اور ضرور شریف پورا مجموع پڑھنے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اس لئے اللہ موسیقی 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 اللہ حافظ موسیقی 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 اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت پاپوں سے موجود میں آئی ہے تیرے نبی نے پتھر اس امت کیلئے کھائے ہیں تیرے نبی نے مکہ کو اس امت کیلئے چھوڑا ہے تیرے نبی کو ایک کی محبت اس امت سے تھی کہ اے اللہ چور کے ہاتھ کتنے پر ربی رو بھی آت کر دے اے اللہ جلو کے کتنے پر پی رونے والا دیئے ہیں اے اللہ شہر کے شہر اے اللہ حبال 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 اے اللہ حب خادم نہیں ہے ایسی ملکہ اے اللہ سبا کے قدمی مقدر فرما دیئے اے اللہ مؤمنین کاملین میں حق و شامل فرما دیئے اے اللہ عباد خالحین میں انگلدہ فرما دیئے اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ اپنے عوامل پر حمد صادق فرما دیئے اے اللہ اپنے عوامل پر حمد صادق فرما دیئے گناہوں کی نفرت دلوں کے اندر پیدا فرما دیئے اے اللہ جھوٹ کے بولنے سے اے اللہ وعدہ خلافی کرنے سے اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہمارے حفاظت فرما دیجئے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ دراصرہ سے گناہوں میں ہم ملوی تھے یہ پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی اے اللہ ہم اپنی پاکی بیان نہیں کرتے بلا تُزکُوا انتُسَتُمْ حُوَا عَلَمُ مُزُمَتِ تَفَا اے اللہ آپ جانتے ہیں کس کے دن میں کیا ہے اے اللہ ہر ایک کے گناہ کو معاف فرما دیجئے ظالم کو بھی معاف فرما دیجئے مظلوم کو بھی معاف فرما دیجئے اے اللہ مظلوم کو بھی معاف فرما دیجئے مظلوم کو اپنے طرف سے در جاتا پرما دیجئے اے اللہ ظالم کو اپنے طرف سے معاف فرما دیجئے اے اللہ عبادات کا شوق ہمارے اندر پیدا پرما دیجئے اے اللہ وہ عبادات جسے آپ راضی ہوتے ہیں اے اللہ وہ عبادات جسے جنگیاں بددتی ہیں اے اللہ وہ عبادات جسے آپ کا قرب حاصل ہوتا ہے اے اللہ اور عبادات سے ہمارے زندگیوں کو مزین فرما دیجئے نماز کا شوق ہمارے اندر پہ دعو برما دیجئے روزوں کا شوق ہمارے اندر پہ دعو برما دیجئے اے اللہ زکار ادا کرنے کا شوق ہمارے اندر پہ دعو برما دیجئے اے اللہ اپنے نبی فات کے در کی بار بار حاضری نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہر ایمان والے کے لئے حج کرنا آساز فرما دیجئے اپنے دربار میں بار بار حاضر ہونے کے ہر ایک کو ثابت اکا فرما دیئے اے امبا جو جو عبادات کے اندر کمی ہے اے امبا ان ساری عبادات کی کمیوں کو دور کر کر اے امبا اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیئے اے امبا وہ عبادات جن سے آپ راضی ہوتے ہیں ان عبادات سے ہماری زندگیوں کو مزید فرما دیئے سنت عادات سے ہماری زندگیوں کو مزید فرما دیئے سنت عبادات سے ہماری زندگیوں کو مزید فرما دیجئے سنت دعوت سے ہماری زندگیوں کو مزید فرما دیجئے اے اللہ علم و علمات کی قدر ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے اے اللہ علم ناقے کا حصول ہمارے لئے احسان فرما دیجئے اے اللہ وہ علم جس سے آت تک ہوتا جاتا ہے اے اللہ اس علم سے ہماری زندگیوں کو مزید فرما دیجئے اے اللہ ہمارے علم مدارس کی بھرکور حفاظت فرما دے اے اللہ یہ دہار مدرسوں کا علاقہ ہے اے اللہ یہاں کے مدرسوں کے حفاظت فرمائی دیئے اے اللہ یہاں کے علماء کے حفاظت فرمائی دیئے اے اللہ یہاں کے علماء کو قبول فرما کر سارے عالم میں ان کے پہنچنے کا ذریعہ فرمائی دیئے اے اللہ سارے عالم میں دین کے پہنچانے کا ذریعہ فرمائی دیئے اے اللہ ان علماء کے ہر طرح حفاظت اور انعوام کے حفاظت فرمائی دیئے اے اللہ ہمارے مدارس کے حفاظت فرما دیجے اے اللہ ہمارے مقاتب کے حفاظت فرما دیجے اے اللہ ایک ایک مسجد کو مسجد نبزی کے تر اس پر آباد فرما دیجے اے اللہ مسجد کے اندر ایمان کے حلقوں سے ہماری مسجدوں کو معمول فرما دیجے اے اللہ مقاتب سے ہماری مسجد کو مزید فرما دیجے اے اللہ حدال حرام کے تذکروں سے ہماری مسجد کو مزید فرما دیجے اے اللہ علم کے حلقوں سے ہماری مسجد کو مدرسہ بنا دیجئے اے اللہ ہماری ہر مسجد مسجد کو مدرسہ بنا دیجئے اے اللہ ہر مسلمان کو اس مدرسے کا قانب علم بنا دیجئے اے اللہ ہر مسلمان کے اندر طلب علم کا شوق پیدا فرما دیجئے اے اللہ وہ علم ناقے جس کے ذریعے عمل آسان ہوتا ہے اے اللہ اس علم ناقے سے ہماری جیس اے اللہ اس علم ناقے کا حصول ہمارے لئے آسان فرما دیجئے اے باہ اس طفل حضرت کو قبول فرما لیے اے باہ جہاں جہاں یہ تیری جماعتیں چل رہی ہیں اے باہ اس جماعتوں کے چلنے برنے کو قبول فرما لیے اے باہ اس جماعتوں کے نکلنے کو قبول فرما لیے اے باہ اس جماعتیں تیرے خاطر اپنے گھروں کو چھوٹر لکھلی ہیں اے باہ اس کے گھروں کے حفاظت فرما لیے اے باہ اس کے اولادوں کے حفاظت فرما لیے اے اللہ ان کے کاروبار کے حسابت فرمانے اے اللہ ان کے گھر بار کے اندر برکت آتا فرمانے ان کے مال میں ان کی جد میں برکت آتا فرمانے جہاں جہاں سے یہ جماعت جزر جائے اے اللہ ہجائے کی ہواں کو آپ فرمانے دیجئے اے اللہ ہجائے کی ہواں کو آپ فرمانے دیجئے انبیاء والا یقین ہمارے اندر پیدا فرمانے دیجئے صحابہ والا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمانے دیجئے اے اللہ انہی کے جائج پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ جیسا کام آپ ہم سے چاہتے ہیں اے اللہ ایسا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ جیسا کام آپ ہم سے نہیں چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں جھتکتر اس کام سے حسابی دیجئے اے اللہ ہمیں اس حال کے واقعے قبول فرما دیجئے اے اللہ ہم بڑے پہ اصول ہیں اے اللہ ہم اندر بڑی پہ اصولیاں ہیں اے اللہ ہم بڑے دے عدم ہیں اے اللہ جید اللہ الرحیم ہے اے اللہ ہمارے دے غصوریوں کی وجہ سے اے اللہ ہمارے دے حجیوں کی وجہ سے اے اللہ ہمیں اسلام سے نحرم نہ فرمائیے اے اللہ ہمیں اسلام جو آپ سے قبول فرمائیے اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائیے اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائیے اے اللہ اجتماع ہونے والوں کو قبول فرمائیے اے اللہ آپ کی ذات پہتے nameと pun pas ایسان جواب سے احبار آپ سے پورے فرمائنے گئے اے اللہ اس سبہ کو قبول فرمائنیں گے اس میں فیلتا ملکنے والوں کو قبول فرمائنے گئے اس میں بنیان اس میں والا کو قبول فرمائے لیے جس کے دچ اس نے ادنا سے ادنا بھی خدمت انجام کی ہے اے امبا انہیں بھی قبول فرمائے لیے اور اے امبا جس نے اسمہ کو محبت کی ندا سے دے قائرے میں قبول فرمائے لیے اے امبا جس نے اسمہ کو سارے عادے کے حیرے لیگا ذریعہ بنا لیے اے امبا جہا جہا جس اما سے جماعتیں جا رہی ہیں ان ملکوں میں امن و امان کے قائم ہونے کا ردت کے دروازوں کے مسلود ہونے کا اس اجتماع کو ذریعہ دیا فرما دیجئے اے اللہ اس اجتماع کی بھرکور حقابت فرما دیجئے آنے والد کو اس اجتماع سے معافی دانے والد کی بھرکور حقابت فرما دیجئے اے اللہ باطن راہوں کو مسلود فرما دے اے اللہ باطن اسکیموں کو مخلود فرما دیجئے اے اللہ باطن آوازوں کو مغلوب فرما دے اے اللہ حق کو کہنے پر حق کو سننے پر اور اے اللہ حکم کے عالبین نےتنے Và امت کو فرما دیجئے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے اللہ تو ہی انبیاء کا مربی ہے اللہ تو ہی صحابہ کا مربی ہے اللہ ہماری استان کی ضرور وسط پر باگی جئے اللہ ہماری سطیعت پر باگی جئے سنتوں پر طرد پر باگی جئے اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہمارے مرڑی آمال باگی جئے اللہ دریائے جلیہ کی محبت ہمارے رجلوں سے لطار کر اے اللہ صلاتوں کی محبت ہمارے ہیں جہła پیدا فرمایجئے اے اللہ صلتوں پر عمل کرنا ہمارے کی آسان فرمایجئے غیروں کے تریحوں کی نفرت ہمارے اندر پیدا کرر کر ایک ایک صلت ولے کر سارے عالم میں چلنے اپلے کی توفیق نسیر فرمایجئے اے اللہ ح wirklich عقیقت کا اور اے اللہ حسین کا طرولت کا اور اے اللہ رحمتہ اکرم کا معاملہ فرمایجئے اے اللہ خزر کا معاملہ فرما دیئے اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر اور اے اللہ حسن عبادت پر اور حسن کلاوت پر اور اے اللہ خصوصًاравствуйте اے اللہ اخداص اور استخداص ہمارے عزت پیسے فرما دیئے اے اللہ ہر عمل کو اپنی ذاتِ عالی کو ساندرکر کرنے کی تفیق مسیح فرما دیئے اے اللہ سنانے والے عمل سے ہمارے لحفاظت فرما دیجئے اے ماجدہیت ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے اے ماجدہیت ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے اے ماجدہ جو جس پریشانی میں مقتلع ہے اے ماجدہیت کی پریشانی کو آپ خوب جاتے ہیں اے ماجدہیت کی پریشانی کو آپ خوب جاتے ہیں انا اعیادم من خلطوہوالنفیق الخبیر اے ماجدہیت کی پریشانی کو جاتے ہیں اے ماجدہیت کی پریشانی کو جاتے ہیں اے ماں ہر ایک کی جائد حالت کو پورا فرما دیجئے اے ماں جنہوں نے ہمارے دعاوں کیلئے کہا ہے یہ دکھا ہے یہاں سا وہ دعاوں کیلئے کہنا چاہتے کے کہنے ہی پائے ہیں اے ماں ہر ایک کی جائد حالت کو پورا فرما دیجئے اے ماں جو بیمار ہیں انہیں شپاہ خانم نصیح فرما دیجئے اے ماں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مقتلا ہے اے ماں کوئی بیمار آپ کے علم سے باہر نہیں ہے اللہ کوئی دیمار آپ کے علم سے باہر نہیں ہے اللہ کوئی دیماری آپ کی قدرت سے باہر نہیں ہے اللہ دیمار کو شفاء کاملہ عاجلہ مستدر راحتا فرما دیجئے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد سالح عطا فرما دیجئے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد سالح عطا فرما دیجئے اے اللہ ان کے سچے دارے ہمارے گھروں میں پیدا پرما دیجئے اے اللہ ان کے سچے طالب ہمارے گھروں میں پیدا پرما دیجئے اے اللہ جو غیر شادی شدہ ہیں اے اللہ ان کے بہتری جوڑوں کا انتظام پرما دیجئے اے اللہ ان کے بہتری جوڑوں کا انتظام پرما دیجئے اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائی جنہیں سے سوٹے پیدا پرما دیجئے اے اللہ لوگ ترہ ترہ مالی حالات سے پسے ہوئے ہیں اے ماں، وہ ترہ ترہ پریشانی کے حداس میں سے پرگوے ہیں اے ماں، ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور پرماڈیجے اے ماں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی آزائیتی کی غیب سے سور hurricane پیدا پرماڈیجے اے ماں جو لاحق مقدمات میں محبود ہیں اے ماں، ان کے خلافین اے ماں، ان کو خلافی آتا پرماڈیجے اے ماں، جیلو اے ماں، لوگوں سے جیل بھری ہے اے ماں، بیماروں سے اسپطان بھری ہوئے ہیں اے امبا خضل کا معاملہ پرما دیجئے اے امبا رحم کا معاملہ پرما دیجئے اے امبا خرم کا معاملہ پرما دیجئے اے امبا جو خوش ہمیں مانگنا چاہیے تھا اے امبا ہمیں مانگنا نہیں آتا آپ مانگے کا صحیح کا عطا پرما دیجئے اے امبا خبر کے عداب سے اور اے امبا جہنم کے عداب سے اور اے امبا شستر کے حساب سے ہماری بھرک و تفاوت پرما دیجئے اے ماہ نامہ اعمال کا جیلہ حافظ ملنا آسان فرما دیئے اے ماہ ترازوں کے لیچوں کے ترازوں کا بھاری حورا آسان فرما دیئے اے ماہ پلسرات سے گزرنا آسان فرما دیئے اے ماہ اپنے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اے ماہ جامعہ کوثر کیلہ نصیب فرما دیئے اے ماہ جللت الفردوح سے داخلہ مقدر فرما دیئے اے ماہ جللت الفردوح سے داخلہ مقدر فرما دیئے اے ماہ جو کچھ ہمیں ماننا چاہیئے تھا اے ماہ ہمیں ماننا نہیں آتا اے ماہ ہمیں شاہر رقشان ہیں اتا فرما دیئے اے ماہ جو چیزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانجی ہیں اے ماہ تمام چیزوں کا آپ سے سوال کرتے ہیں اے ماہ تمام چیزوں سے پناہ بانتے ہیں اللہم اینا نسألك من خیر ما ساعدك من نبیك محمد صل اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شب ما ساعدك من نبیك محمد صل اللہ علیہ وسلم انت المستعاد وعليک البلاء ولا حول ولا قوة الا بالدار العظیم سبحان ربك ربی رزت عمار السفون وسلام على المفسدین والحمد للہ رب العالمین آمید رحمت اللہ علیہ وسلم آمید رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم اور after'vel